دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید بلیک سی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعہ ایک چھوٹا سا سمندر یا آپی زخیرہ ہے اس کے ساحلوں پر چھ مبالک جاجیا، ٹرکی، بلغاریا، رومانیا، یوکرین اور روس واقعہ ہیں بلیک سی یعنی بہیرہ اسود استمبول میں آبنائے باس فورس کے ذریعے سے سی آف مارمرا سے مل جاتا ہے اس کے بعد پھر سٹریٹ آف داردنیلز یعنی درہ دانیال سے یہ ایجینسی اور پھر ایک نسبتاً بڑے سمندر بہیرہ روم سے جا ملتا ہے بہیرہ روم سے پھر دوستو یہ سمندر سوئیز، کینال کے ذریعے، ریڈ سی اور پورے ایشیا سے جا ملتا ہے جبکہ سٹریٹ آف جبرالٹر کے راستے یہ سمندر بہر اوکیانوس یعنی اٹلانٹکوشن سے بھی مل جاتا ہے بلیک سی معاشی اور سٹریٹیجک پوائنٹ آف ویو سے دہائی اہمیت کا حابل رہا ہے اس کے اطراف واقعہ موالک میں سے تین ممالک، ٹرکی، بلگاریا اور رومانیا، روس مخالف اتحاد، نیٹو کے میمبر ہیں جبکہ جارجیا اور یوکرین بھی اس امریکن لیڈ اتحاد کا حصہ بننے کے خواہش بند ہیں یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس سمندر کے گرد واقعہ موالک تقریباً سب کے سب ہی روس کے مخالف ہیں ان ہوسٹائل لیشنز یعنی غیر دوستانہ موالک کے مقابلے میں یہ سمندر روس کے لیے ایک بفر زون کا کام بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر روس کی دنیا میں پاور پروجیکشن کے لیے بھی انتہائی اہم ہے رشیہ کا ایک بڑا نیول فلیٹ ہر وقت کریمین نیول بیس سیویسٹر پول میں موجود رہتا ہے شام کی سرزمین پر واقعہ روس کی نیول بیس تک رسائی کے لیے بھی روس کی نزدیک ترین نیول بیس سیویسٹر پول ہی ہے بلیک سی اور بیڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم پر قائم ان نیول بیسز سے روس کو مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں امریکہ کے خلاف طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس خطے کے ممالک شام اور لیبیا وغیرہ میں امریکی مداخلت ہوتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکن نیول فلیٹ بھی بحیرہ روم کے پانیوں میں موجود رہتا ہے بلیک سی کے گرد واقعہ چھ ممالک نے یہاں تجارت کے لیے ساٹھ سے زائد چھوٹی بڑی بندرگاہیں بنا رکھی ہیں روس ویسے تو دنیا میں سب سے بڑی ساحلی پٹی رکھنے والے ممالک میں کینیڈا انڈوڈیشیا اور ناروے کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے لیکن روس کی باقی تقریباً سب ہی بندرگاہیں سمندر کے منجبد ہونے کی وجہ سے اوپن نہیں رہتی یا اگر کھلی ہوں بھی تو وہاں پر زیادہ معاشی ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی منجبد سمندر میں شپنگ کے لیے آئیس پریکرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس سے ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کی لاغت اور وقت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ پرفیلی پندرگاہیں یا منجبد پندرگاہیں ظاہر ہے سال کے پورے بارہ مہینے قابل رسائی بھی نہیں ہوتی اس صورتحال کے پیشے نظر ایک وارم وارٹر اور آئیس فری پورٹ تک رسائی ہونا روس کی اشد ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ روس کی چند بڑی پورٹس بلیک سی کے ساحلوں پر ہی واقعہ ہیں یہاں سے روس ملینز آف ٹنز کی اشیاء اور بالخصوص گندم اور تیل ایکسپورٹ کرتا ہے روس دنیا میں گندم کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور اس کی ایکسپورٹس کا ستر فیصد بلیک سی پر واقعہ پورٹس ہی سے مینج کیا جاتا ہے صرف روس ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ لینڈ لوکڈ سینٹرل ایشین ریاستوں کی تجارت کا ایک بڑا حصہ بلیک سی پر واقعہ رشین بندرگاہوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے کازکستان کی آئل ایکسپورٹ کا اسی فیصد کیسپین پائپلائن کنزورشن پائپلائن کے ذریعے روس کی بلیک سی پورٹ تک لائے جاتا ہے اور یہاں سے باقی دنیا کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے روس ظاہر ہے پائپلائن اور پورٹس کے استعمال پر ٹرانزٹ چارجز بھی کازکستان سے وصول کرتا ہے بلیک سی صرف روس ہی کے لیے نہیں بلکہ یوکرین کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے آمن کے دنوں میں اس کی گدم کی ایکسپورٹ کا پچاس فیصد صرف ایک پورٹ اوڈیسا پر ہینڈل ہوتا تھا یہی یوکرین کی سب سے بڑی پورٹ بھی ہے ترکی کے علاوہ باقی ساحلی ریاستوں کی ایکسپورٹ کا بڑا حصہ بلیک سی ہی کا مرہون منت ہے ان سب کے علاوہ روس بلیک سی میں دو بڑی گیس پائپلائنز بلو سٹریم اور ترک سٹریم کے ذریعے ترکی کو گیس فراہم کرتا ہے اور یہی سے رشیہ کی گیس جنوبی یورپی ممالک کو بھی مہیا کی جاتی ہے یہ سمندر ویسے تو ہمیشہ سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے لیکن اکیسویں صدی میں اس کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے دوہزار چار تک اس کے ساحلی ممالک میں صرف ترکی ہی روس مخالف ویسٹن اتحاد نیٹو کا ممبر تھا لیکن دوہزار چار میں روانیا اور بلگاریا بھی نیٹو میں شامل ہو گئے ان کے علاوہ یوکرین اور جارجیا بھی نیٹو کے ممبر بننے کے خوہاں ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو روس کے لیے خطے میں بلیک سی پر اپنا کنٹرول رکھنا ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا اور اس کا اثر بھی اس خطے میں متاثر ہوگا روس بھی اسی لیے اس خطے پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے اقدامات کرتا رہتا ہے دوہزار آٹھ میں جب جارجیا کی حکومت نے کچھ الہتگی پسندوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تو روس نے مداخلت کر دی روس نے اس علاقے میں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف جارجیا حکومت کے خلاف کاروئی کی بلکہ ان علاقوں کی آزادی کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنا کنٹرول ان علاقوں پر حاصل کر لیا اس طرح جارجیا کی چھے میں سے چار پورٹس روس کے کنٹرول میں تب آ گئی تھی روس کے اس حملے کے بعد مغربی موالک نے روس کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس خطے پر روس نے اپنا کنٹرول بڑھانے کے لیے اگلا ایونٹ دوہزار چودہ میں کیا جب ریشین حمایتی آفتہ یوکرینین صدر کی حکومت کو پرو ویسٹن انقلاب کے ذریعے گھرا دیا گیا اس سے ظاہر ہے روس کے غموں غصے میں اضافہ ہوا اور اس نے یوکرین پر حملہ کر کے کریمیا کا کنٹرول حاصل کر لیا اس وقت روس کا ایک بڑا بلیک سی نیول فلیٹ اسی کریمین پیننسولا میں سیویسٹا پول پر موجود ہے امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی موالک روس کے کریمیا پر کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ روس پر کئی طرح کی معاشی پبندیاں بھی آئید کر دی گئی تھی لیکن روس کا موقف یہی ہے کہ تاریخی طور پر انیس سو چوون سے پہلے بھی کریمیا کا یہ علاقہ روس ہی کا حصہ تھا اور یہاں رہنے والی اکثریت آبادی بھی رشین ہی ہے اس لیے اس خطے پر روس ہی کا حق بنتا ہے اور ویسے بھی سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہی یہ علاقہ یوکرین کے پاس گیا تھا ورنہ یہ سوویت یونین کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا دوستو روس کے یوکرین حملے کے بعد جب روس نے مشرقی یوکرین کے علاقوں ڈونسٹیک، لوناسک اور خیرسون کو اپنے زیرے اثر کیا تو اسے سی اوف ایز اوف پر بھی کنٹرول حاصل ہو گیا روس یوکرین جنگ کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیئے اور ظاہر ہے اس کی بدرگاہوں سے یوکرین کے لیے اب ایکسپورٹ کرنا بھی ممکن نہیں رہا اس طرح یوکرین کی گندم کی ایکسپورٹ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً چھ گناہ تک کم ہو گئی اس پیشرفت کے بعد بین القوامی سطح پر گندم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اور یونائٹڈ ڈیشن کا ورلڈ فوڈ پروگرام بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا لہذا ایسی صورتحال میں ٹرکی اور یونائٹڈ ڈیشن کی کاویس سے جولائی دوہزار بیس میں روس اور یوکرین کے درمیان ایک گرین ڈیل معاہدہ سائن ہوا اس معاہدے کے تحت یوکرین کو 120 دن کے لیے یعنی نومبر دوہزار بائیس تک بلیک سی پر واقعہ تین مختلف پورٹس کے ذریعے گندم اور دوسری اشیا کی ایکسپورٹس کی اجازت دے دی گئی اس معاہدے کو یوکرین کی ریکویسٹ پر مزید تین دفعہ مختلف مدتوں کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا لیکن دوستو جولائی دوہزار تیس میں روس نے خود کو گرین ڈیل معاہدے سے الگ کر لیا رشین حکام کے مطابق اس ڈیل کی ایکسٹینشن کی شرائط دوسری پارٹی کی طرف سے پوری نہیں کی گئی تھی یعنی روس پر آئید مختلف طرح کی پابندیوں وغیرہ میں مغربی ممالک نے نرمی نہیں کی تھی لہٰذا وہ اس ڈیل سے الگ ہو گئے اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ روس کا بلیک سی میں کنٹرول بڑھ رہا ہے اور وہ چھوٹے اور کمزور مبالک کے لیے ان بندرگاہوں کو کسی حد تک بند بھی کر سکتا ہے لیکن دوستو روس اکیلا ہی اس سمندر پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتا بلکہ اس خطے کا اہم ملک ترکی بھی بلیک سی پر کنٹرول رکھتا ہے جو ظاہر ہے روس کے لیے چیننج بھی ہو سکتا ہے دوستو بلیک سی اور اس کو بحیرہ روم سے ملانے والی دونوں سٹیٹس یعنی آبی گزرگاہوں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا اسمانیوں نے کریمین خانیت کو اپنے زیر اثر کیا تو تب یہ پورا سمندر ہی تقریباً مکمل طور پر ترکیش لیک کی اسی حیثیت اختیار کر گیا اور تین صدیوں تک اس ریجن پر اسمانیوں کا ہی غلبہ رہا روس بھی اس دور میں وان وارٹر پورٹس تک رسائی ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا لہذا جیسے ہی اسمانی ذرا کمزور ہوئے تو سترہ سو چوہتر میں روس نے ان کو شکست دے کر کریمیہ کا علاقہ اپنے زیر اثر کر لیا لیکن دوستو ان آبی گزرگاہوں پر کنٹرول تب بھی ترکی کا ہی رہا جنگ عظیم اول کے دوران اتحادی طاقتیں فرانس برطانیہ وغیرہ ان گزرگاہوں کا کنٹرول تو حاصل نہ کر پائیں لیکن اسمانیوں کی شکست کے بعد ان دونوں آبی گزرگاہوں کو نیوٹرل زون قرار دے دیا گیا انیس سو تئیس میں ترکیش وار آف انڈپینڈنس کے بعد جب ٹریٹی آف لوزیان سائن ہوئی تو اس میں بھی سٹریٹس کو نیوٹرل زون ہی رہنے دیا گیا اگرچہ اس واحدے کے تحت جنگی جہازوں کو جنگ کے دنوں میں ان آبی گزرگاہوں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن بہرحال ترکی کا ان آبی گزرگاہوں پر کنٹرول اب نہیں رہا تھا اور اسے اپنی ملٹری یہاں ڈپلائے کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن دوستو انیس سو تیس کی دہائی میں ترکی کے تحفظات اس ماہدے کی آبی گزرگاہوں سے مطلق شرائط پر بہت زیادہ بڑھ چکے تھے ترکی کا موقف تھا کہ ماہدے کی ڈیملٹریزیشن سے مطلق اشکوں کو ریویو کیا جائے ان پر تبارہ غور کیا جائے اس دور میں یعنی انیس سو تیس کی دہائی میں جب ترکی ان گزرگاہوں پر اپنے حق کے مطلق تحفظات کا اظہار کر رہا تھا تب یوکرین اور جارجیا تو سوویت یونین ہی کا حصہ ہوا کرتے تھے جبکہ بلغاریا اور رمانیا تب اس کے اتحادی تھے اس وقت سوویت روس کا موقف تھا کہ ساحلی ریاستوں کے علاوہ بلیک سی باقی طبعہ ممالک کے لیے کلوز کیا جائے برطانیہ اور اس کے اتحادی چاہتے تھے کہ سوویت جنگی جہازوں کا اپنی مرضی سے بہیرہ روم میں داخل ہونے یا یہاں سے نکلنے کا حق بھی محدود کیا جائے اس کے علاوہ برطانیہ ان آبی گزرکہوں کا کنٹرول ترکی کو دیے جانے کے بعد بھی خود نگرانی کا حق اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا جس پر ظاہر ہے ترکی کو تحفظات تھے اور وہ اس پر کسی صورت بھی رضابند نہیں تھا 1936 کے مانٹرو کنونشن میں ترکی کے اس خطے میں اپنی فوج کو ڈپلائی کرنے اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے کے حق کو تسلیم کر لیا گیا دوستو مانٹرو کنونشن معاہدے کے مطابق اگر ترکی جنگ میں شامل ہو تو ترکی کو وارشپس کے لیے ان آبی گزرکہوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا حق حاصل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ملک ترکی کے خلاف جنگ میں ہے تو یہ معاہدہ ترکی کو اس ملک کے تجارتی جہاز کے لیے بھی ان راستوں کو بند کرنے کا حق دیتا ہے بلیک سی کے ساحلی ممالک میں سے اگر کوئی بھی ملک اپنا جنگی بحری جہاز ان آبی گزرکہوں کے ذریعے بلیک سی سے باہر یا بلیک سی کے اندر لانا چاہے تو اسے آٹھ دن پہلے ترکی کو مطلع کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایسے ممالک جو بلیک سی کے ساحلوں پر واقع نہیں وہ اپنا وارشپ ان آبی گزرکہوں سے گزارنے کے لیے پندرہ دن پہلے ترکی کو بتانے کے پابند ہوں گے اس کے علاوہ ایک وقت میں صرف زیادہ سے زیادہ نو وارشپ کو ہی ان آبی گزرکہوں سے گزرنے کی اجازت ہے سٹریٹس سے گزرنے والے نیول شپ کی ٹنیج لیمٹ بھی پندرہ ہزار میٹرک ٹن ہے یعنی اس سے زیادہ وزن رکھنے والا وارشپ ان آبی گزرکہوں سے نہیں گزر سکتا اسی معاہدے کے مطابق وہ ممالک جو بلیک سی کے ادگد واقعہ نہیں ہیں ان کے جنگی جہازوں کو چاہے کوئی بھی وجہ ہو اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ اکیس دن تک ہی رکنے کی جازت ہے چاہے اس کا کوئی بھی مقصد کیوں نہ ہو یہ معاہدہ ترکی کو ظاہر ہے اچھی خاصی ڈومیننٹ پوزیشن میں لے آتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیوٹرل ترکی نے جنگ عظیم دوم کے دوران معاہدے کے مطابق حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان آبی گزرکہوں کو ہر طرح کے وارشپ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا تھا یوں جرمنی اور اس کے اتحادی بلیک سی کے ذریعے سوویت یونین پر حملہ نہیں کر سکے تھے اور نہ ہی سوویت یونین اپنے بحری جہازوں کو ان راستوں کے ذریعے بہیرہ روم میں بھیج سکا تھا دوستو سوویت لیڈر جوزف سٹالن اس معاہدے سے مطمئن نہیں تھے انہوں نے ترکی پر ان دونوں وارٹر سٹیٹس یعنی درہ دانیال اور آبنائے باس ورس کو مشترکہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے پریشر بھی ڈالا لیکن ترکی اس پر رضبن نہ ہوا بلکہ انیس سو باون میں روس مخالف اتحاد نیٹو کو ترکی نے جوائن کر لیا دوستو اسی مونٹرو کنونشن کی بدولت ہی رومانیا میں نیٹو کی نیول بیس ہونے کے باوجود امریکہ کا اثر و رسوخ وہاں پر زیادہ نہیں تنج لیمٹ ہونے کی وجہ سے امریکہ کا نیول فلیٹ بہیرہ روم تک تو آ سکتا ہے لیکن ائر کرافٹ کیریئرز بلیک سی کے پانیوں میں داخل نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ حالیہ روس یوکرین جنگ میں امریکن نیوی کی کوئی بڑی ایکٹیوٹی بلیک سی میں دیکھنے میں نہیں آئی دوستو یقینا یہ معاہدہ جہاں ترکی کو ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں لاتا ہے وہیں ترکی کے لیے کچھ مشکلات کا باعث بھی ہے ترکی چونکہ نیٹو کا میمبر ہے اور وہ مغربی مالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا اور اس کے ساتھ ہی انرجی کے لیے اسے روس پر انعصار کرنا پڑتا ہے لہٰذا ترکی روس کو ناراض کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس ڈومیننٹ پوزیشن میں ہونے کے باوجود ترکی کو کسی بھی سیچوئیشن میں انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں نہ تو روس کی ناراضگی کا ڈر ہو اور نہ ہی امریکہ اور اس کے اتحادی ترکی سے ناراض ہو پائیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روس اور ترکی دونوں ہی اس سمندر کو مشترکہ طور پر کنٹرول کرتے ہیں بلیک سی کے داخلی اور خارجی راستوں پر یہ دونوں راستے یعنی درہ دانیال اور آبنائے باس فورس اہمیت کے حامل تو ضرور ہیں لیکن یہ راستے تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں کنجیسچن رہتا ہے اس کے علاوہ ان سٹیٹس کے ذریعے فری شپنگ ہوتی ہے اور ترکی کو ٹرانزٹ چارجز بھی اس کے بدلے نہیں ملتے لہذا ترکی کی حکومت بلیک سی کو میڈیٹریڈین سی یعنی بہیرہ اسود کو بہیرہ روم سے ملانے کے لیے ایک متبادل راستے استمبول کینال پر بھی کام کر رہی ہے اس کی تکمیل سے جہاں اس ریجن میں کنجیسچن کم ہوگا یعنی جہاز آسانی سے گزرا کریں گے وہیں ترکی کو ٹرانزٹ چارجز بھی حاصل ہوں گے دوستو بہیرہ اسود کی پالٹکس سے جڑی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں اس سمندر پر کنٹرول آخر ہے کس کا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انیس سو چھتیس کے معاہدے کو ایک نئے معاہدے سے تبدیل ہونا چاہیے جس میں روس اور ترکی دونوں کے پاس ان ابھی گدرگاہوں کا مشترکہ کنٹرول ہو یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ترکی کے پاس یہ کنٹرول ہونا علاقائی امن کی صورتحال کو پرقرار رکھنے کے لیے ضرور ہے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اقاہ کریں اور اس طرح کی تحقیقاتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بالوم آتی لگی تو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں اور اس کو لائک بھی ضرور کر لیں شکریہ